اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز فجر کے بعد درس کا جو سلسلہ کل ہم نے شروع کیا ہے کل جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ہم رمضان کی مختلف عبادتوں سے متعلق اسلامی شریعت کے جو احکام اور مسائل ہیں روزہ نہ کچھ مسائل کچھ احکام ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے سیکھنے کی کوشش کریں گے آج ہم شروعات کرتے ہیں روزے سے اس لیے کہ رمضان کے سب سے اہم عبادت جو اس مہینے سے متعلق ہے جو اس مہینے کی پہچان ہے وہ روزہ ہی ہے روزہ کا حکم کیا ہے اسلامی شریعت میں روزہ کا حکم کیا ہے تو روزہ اسلامی شریعت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کے پانچ رکن ہیں کلیمے کا اقرار کرنا نماز قائم کرنا زکاة دینا روزہ رکھنا اور حج کرنا یہ پانچ رکن ہیں پانچ بنیادیں ہیں اسلام کی تو روزہ اسلام کی پانچ بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیہ الاسلام علیہ خمس کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر رکھی گئی ہے پھر آپ نے وضاحت کی کہ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا یعنی اس کا اقرار کرنا اور اسی پر بقیہ چار باتوں کی بھی بنیاد ہے یعنی پہلی یہ بنیاد ضروری ہے اور اس کے ساتھ مزید چار بنیادوں کا اقرار اور ان پر عمل ضروری ہے پانچ بنیادیں تو کلیمہ ہے نماز ہے زکاة ہے حج ہے روزہ ہے یہ پانچ بنیادیں ہیں اسلام کی تو روزہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے یہ کرکن ہے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہا اللہ دین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علا اللہ دین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں اس آیت کی روشنی میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ روزہ صرف ہماری شریعت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی میں نہیں ہم سے پہلے والے جو انبیاء تھے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ یا ان سے پہلے حضرت ابراہیم اللہ نے ہم سے پہلے والے انبیاء کی شریعت میں بھی روزہ فرض کیا تھا جیسے اللہ تعالی نے ہماری شریعت میں فرض کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں روزے کا حکم کیا ہے تو ہم کہیں گے یہ اسلامی شریعت کا رکن ہے یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روزے کا حکم فرض ہے وہ رکن ہے تو اس سے مراد رمضان کے روزے اس لئے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس رمضان کے مہینے میں بھی روزے ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی روزے ہیں جیسے عرفے کا روزہ ہے ذلحجہ کے مہینے میں ہم لوگ رکھتے ہیں دس ذلحجہ کو نو ذلحجہ کو ہم لوگ رکھتے ہیں اور ایسے ہی نفل روزوں کی لمبی فہرست ہے جس میں محرم کے روزے بھی آتے ہیں اور ان کے علاوہ ہر پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ ہے ہر مہینے کے تین دین تیرہ چودہ پندرہ چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کے روزے یہ نفل جو روزے ہیں نفل روزوں کی لمبی فہرست ہے رمضان کے بعد شوال میں چھے روزے رکھنا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا رکن ہے تو اس سے مراد رمضان کے روزے رکن ہیں اور ان کے علاوہ جتنے روزے ہیں وہ سنت ہیں وہ نفل ہیں آدمی جتنا رکھے گا ثواب ملے گا اگر نہ رکھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ نہیں ہوتی ہے یہ رمضان کے روزوں کا حکم کہ یہ روزے فرض ہیں اسلامی شریعت کا رکن ہیں اب رکن ہونے کا مطلب کیا ہے اس کے رکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ ہاں یہ روزے فرض ہیں میں نہیں مانتا مجھے روزوں کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا یا روزوں میں مجھے لگتا ہے خامخہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالا جاتا ہے اس لئے میں اس کو نہیں مانتا اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو آدمی مسلمان نہیں رہ جاتا اس کو رکن ماننا اس پر ایمان لانا کرے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا چاہے وہ کلمے کا اقرار کرنے والا ہو نماز پڑھنے والا ہو حج کرنے والا ہو سب ہو زکاة بھی دیتا ہو لیکن روزے کے بارے میں یہ مانتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے میں نہیں مانتا کہ روزے فرض ہیں میں سمجھتا ہوں خامقہ لوگوں کو اس میں تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے اس لئے روزہ ہوزہ کوئی چیز نہیں کوئی بھی ایسی بات جس سے اس فریضے کا انکار لازم آتا ہو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو پھر ایسا کہنے سے وہ آدمی مسلمان باقی نہیں رہ جاتا اس لئے سب سے پہلی بات یہ ہم جان لیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں روزہ رکن ہے جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا ہے یہ پہلی بات ہے روزوں سے متعلق دوسری بات جو ہم روزوں سے متعلق جانیں گے وہ یہ روزہ کس پر فرض ہے یہ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا فمن شہید من کم الشہر فليصم تم میں سے جو بھی آدمی اس مہینے میں موجود رہے اس مہینے کو پا لے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے جو بھی تم میں سے اس مہینے کے روزے پا لیتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس آیت سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ سب لوگوں پر فرض روزہ سارے لوگوں پر تمام لوگوں پر فرض ہے لیکن ہمیشہ شریعت اسلامیہ میں یہ ہوتا ہے یاد رکھیں آپ کہ کسی بھی مسئلے سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے متعلق جتنی آیات اور احادیث آئی ہیں سب ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں تو ساری باریکی اور تفصیلات واضح ہوتی ہیں اس کے مطابق روزہ کن پر فرض ہوتا ہے پانچ باتیں یاد رکھیں یہ پانچ باتیں جس کے اندر پائی جائیں اس کو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے پانچ چیزیں سب سے پہلے آدمی مسلمان ہو مسلمان ہو دوسرے نمبر پر وہ مکلف ہو یعنی عاقل دماغ اس کا صحیح ہو دیوانہ نہ ہو اور بالغ ہو مکلف وہی ہوتا ہے جو عاقل اور بالغ ہو پہلا مسلمان دوسرے نمبر پر مکلف ہو اور تیسرے نمبر پر وہ مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو اور چوتھے نمبر پر روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہو بیمار نہ ہو یا بڑی عمر کا نہ ہو جس میں روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو یہ چار چیزیں مقیم ہیں مسافر نہیں آپ قدرت رکھتے روزہ رکھنے پر یعنی بیمار نہیں ہے یا اتنی زیادہ عمر نہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے اور پانچوی چیز روزہ رکھنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جیسے خواتین کے معاملے میں ہوتا ہے کہ ان کی مجبوری مہانہ مجبوری ہوتی ہے وہ روزہ کی راہ میں رکاوٹ ہے جیسے میں کل تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا اب جن آدمی کے اندر مرد ہو کہ عورت ہو یہ پانچ چیزیں پائی جاتی ہوں تو اس پر روزہ فرض ہے ہم اس کو تین حصوں میں باٹ لیتے ہیں اور ان کو الگ سمجھتے ہیں دیکھئے میں نے پانچ باتیں کہیں پہلے تو مسلمان دوسرے نمبر پر مکلف ہو اور تیسے نمبر پر صحیح ہو یعنی مقیم ہو اور روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہو تیسری اور چوتھی چیز اور پانچ بھی چیز روزہ رکھنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے کہ اگر آدمی مسلمان نہیں کافر ہے اسلامی شریعت کی نظر میں روزہ رکھنے کے لئے ایمان شرط ہے اگر کوئی آدمی ایمان لائے بغیر روزہ رکھتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے جیسے بہت سارے غیر مسلم مسلمانوں کی دیکھا دیکھی چاہتے ہیں وہ بھی روزہ رکھیں شوق ہوتا ہے ان کو سمجھانا چاہیے بتلانا چاہیے کہ تم روزہ رکھو گے تو یہ روزہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کے لئے ایمان شرط ہے ہاں اس کے بغیر آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کی حیثیت بھوک اور پیاس کی ہے وہ روزہ نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے اس لیے کہ اس کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے اگر کوئی غیر مسلم روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کا اعتبار شریعت اسلامیہ میں نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان یہ بنیاد ہے کسی بھی عمل کے لئے جیسے آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی آدمی اگر بغیر وضو کیے آ کر نماز پڑھ لے تو اس کی پوری نماز بظاہر تکبیر تحریمہ سے سلام تک بلکل صحیح ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اللہ کی نبی اسی نے فرمایا کہ اللہ بغیر پاکی حاصل کیے کسی بھی نماز کو قبول نہیں کرتے آدمی وضو کرے پھر تحارت کی حالت میں آ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے بلکل ایسے ہی روزہ رکھنے کے لئے اسلام ضروری ہے رہی بات اس کے بعد جو شرائط ہیں ان شرائط میں دو قسم کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں میں آپ کے سامنے گناہ دیتا ہوں دیکھ لیجئے ایک تو دو لوگ ایسے ہیں کہ ان پر روزہ فرض ہی نہیں ہوتا ہے ایک تو جس کی عقل ٹھکانے نہیں جس کو پاگل کہتے دیوانہ کہتے اور دوسرا وہ جو بچہ ہے ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا لڑکا ہو کے لڑکی ہو ان دونوں پر روزہ فرض ہی نہیں ہوتا ان دونوں پر روزہ فرض ہی نہیں ہوتا ان کے علاوہ کل چھے قسم کے لوگ ہیں چھے قسم کے لوگ یا جو ہے آپ سات قسم کے لوگ کہہ سکتے ہیں جن پر روزہ فرض ہوتا ہے لیکن ان کے فرض کو ادا کرنے کا طریقہ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو روزہ لیکن اگر استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو روزے کے بدلے میں یا تو بعد میں قضا کریں گے یا فدیہ دیں گے دو قسم کے لوگ ان پر روزہ فرض ہی نہیں میں نے بتا ایک تو مجرون پاگل اور دوسرا بچہ چھوٹا بچہ یہ مسئلہ ہو گیا باقی جن پر روزہ فرض ہوتا ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھ کر روزے کے بدلے میں یا تو بعد میں قضا کریں گے یا پھر وہ فدیہ دیں گے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے ایسے لوگ ہیں یہ کون کون ہیں ایک تو بیمار ہے اس کی تفصیل کل بتاؤں گا دوسرے نمبر پر مسافر ہے اس کی تفصیل بھی کل بتاؤں گا تیسے نمبر پر بڑی عمر کا آدمی مرد یا عورت اتنی زیادہ عمر ہو جائے کہ اس کے جسم میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہ گئی وہ روزہ رکھ نہیں سکتا بڑی عمر کا جو آدمی ہوتا ہے یہ ہو گیا تیسرا آدمی چوتھی حاملہ عورت بچے اگر پیٹ میں ہے تو روزہ رکھنے میں عورت کبھی نقصان ہو سکتا ہے کبھی بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے پانچ نمبر پر ایسے ہی وہ عورت جو اپنے بچے کو یا کسی اور کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اس لیے کہ دودھ پلانے والی عورت کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے جس سے اس کے اندر دودھ بھی آئے اور اس کے اندر قوت بھی باقی رہے بسا اوقات دودھ رہتا ہے لیکن قوت نہیں رہ جاتی یہ بچے کا حق ہے کہ اس عمر میں اسے صحیح غزہ ملے تو دودھ پلانے والی عورت اور اسی طرح خواتین کی جو ماہانہ مجبوری ہوتی ہے حیز کی حالت میں رہنے والی عورت اور ایسے ہی ولادت کے فوری بعد نفاس کی مدت میں رہنے والی عورت یہ چھے قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا معاملہ بلکہ ساتھ ہو گئے بیمار مسافر اور بڑی عمر کا آدمی حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت ماہانہ مجبوری میں موجود عورت اور ولادت کے بعد یہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر بھی روزہ فرض ہوتا ہے لیکن اس کی ادائیگی روزہ کی شکل میں نہیں یا یہ انشاءاللہ میں کل بتاؤ گا اب تک جو بات میں نے کہی روزہ کس پر فرض ہوتا ہے تو ہم نے کہا مسلمان مکلف یعنی عاقل و بالغ ہو خدرت رکھتا ہو روزہ رکھنے پر مقیم ہو اور روزے سے روکنے والا کوئی سبب نہ ہو تو اس پر روزہ فرض اور دو نو لوگوں کے علاوہ جو بھی مسلمان ہے ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے اب تفصیل کی ضرورت نہیں آپ یہ نہ پوچھیں کہ فلا آدمی نہیں اتنی تفصیلات معلوم کر لیں کہ ان پر فرض نہیں ہوتا ہے ان کے علاوہ بقیہ سارے مسلمان پر روزہ فرض ہوتا ہے اب یہاں ایک بڑا ہی اہم سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم نے یہ بات کہی کہ پاگل آدمی اس پر روزہ فرض نہیں لیکن کوئی ایسا آدمی ہے دماغ اس کا ٹھکانے نہیں رہتا لیکن پھر بھی وہ روزہ رہ لیتا ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی روزہ رہ پکڑنے اس کے لیے معافی ہے پاگل آدمی کے لیے تو یہ روزہ رکھنے پر اللہ کے پاس ثواب بھی مل جائے گا لیکن اس پر فرض نہیں وہ رکھ لیتا ہے تو رکھ لے سکتا اور ایسے ہی بچے کا بھی معاملہ ہے کہ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن کیا بچے روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں صحابہ کا یہ طریقہ تھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ کی طرف سے باقی رکھی گئی اقرار اللہ کے نبی نے جسے باقی رکھا ان سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے تاکہ روزہ رکھنے کی ان کو عادت ہو جائے جب وہ بلوغت کے مرحلے میں پہنچیں تو آچانک ان کو کوئی نئی چیز نہ لگی وہ بچوں کو بچپن ہی سے روزہ رکھوایا کرتے تھے صحابیہ کہتی ہیں کہ روزہ رکھوایا کرتے تھے تو بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے سوال یہ ہے کہ مشق کے لئے اگر روزہ رکھوانا چاہتے ہیں اس پر ثواب تو ملے گا لیکن مشق کے لئے روزہ رکھوانا چاہتے ہیں تو کس عمر میں رکھوانا چاہیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ دس سال کی عمر میں بچے کو روزہ رکھوانا شروع کروا دینا چاہیے بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نماز کی بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ مروا اولادکم بصلاة اذا بلغوا سبعا وضربوهم علیہ وهم ابناء عشر نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو سات سال کے عمر میں نماز پڑھنے کی تلقین کرو لیکن اگر یہی بچے جب دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو کہا حالانکہ وہ مکلف ہوتے ہیں بلغت کے بعد ہی لیکن نماز کی تابابند کروانے کے لئے دس سال کا بچہ یا بچی نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کو مارو کہا تو بعض اہل علم نے یہ کہا روزے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ دس سال کی عمر میں بچہ پہنج جائے تو اگر روزہ نہ رکھیں تو اسے زبردستی روزہ رکھوانا شاہیے اور اس کو عادت دالنی شاہیے لیکن واللہ عالم یہ کہنا کہ دس سال میں لازمی طور پہ روزہ رکھوائی جائے ذرا سا جو ہے وجہ کیا ہے نماز کا معاملہ یہ ہے کہ دس سال کا بچہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن روزے کا معاملہ چودہ گھنٹے تک بھوک اور پیاس برداش کرنا کبھی کبھار دس سال کے بچے کے اندر بھی اس کی طاقت نہیں ہوتی اسی لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ بارہ سال کا یعنی بلوغت سے ایک سال دو سال پہلے بچے کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی شاہیے صحیح مسئلہ اس میں کیا ہے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بچوں کی تربیت پر ہے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کی ہے تو خود بچوں کے اندر ایک شوق آتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے گھر کے بچے بچے بھی آٹھ سال نو سال دس سال کے عمر میں وہ خود شوق کا اظہار کرتے ہیں کبھی دو روزے کبھی چار روزے کبھی سات سات روزے کم عمری میں رکھ لیتے ہیں صحیح مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بچوں کے شوق کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی طاقت کا لحاظ کیا جائے کوئی بچہ ایسا ہے کہ دس سال میں اچھا خاصہ مضبوط ہوتا ہے اس سے روزہ رکھوائی ہے اور کوئی اتنا کمزور ہوتا کہ گیارہ بارہ سال میں بھی بڑی مشکل سے روزہ رکھ پاتا ہے ان کی استطاعت کے مطابق برحال روزہ رکھنے کی مشک کروائی تاکہ جب وہ بلوغت کے مرحلے کو پہنچیں تو ان بچوں کے لیے روزہ رکھنا ایک عادت ہو ایک عام جو ان کا معمول بن چکا ہو یہ ان دو کے بارے میں اسلامی شریعت کا حکم ہوا اب یہاں کچھ اور مسائل بھی آپ کے سامنے رکھر کرنے اگر کسی آدمی پر روزہ فرض ہو گیا جیسے ہم نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل رکھی کس پر فرض ہوتا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا روزہ فرض ہے جو تفصیل آئی اسی تفصیل کی روزہ فرض ہے لیکن آدمی روزہ رکھا نہیں کیوں رکھا نہیں کہتا ہے بچپن سے روزہ رکھا ہی نہیں ماباپ نے کبھی بولا نہیں اور مجھے عادت نہیں بچپن سے روزہ رکھنے کی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا دیکھیں دو چیزوں میں فرق یاد رکھئے ایک چیز ہے کہ بھوک اور پیاس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یعنی آپ بیمار ہو سکتے ہیں آپ کی جان پر آفت آسکتی ہے اور وہ آدمی ہلاک ہو جائے اس کی جان چلی جائے ایسی حالت آپ کی بھی ہو تو آپ کا حکم مریض کا ہوگا لیکن اگر مسئلہ یہ نہیں بس عادت نہ ہونے کی وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہنا مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے یا پھر بغیر کسی سبب کے ایسے ہی روزہ نہیں رکھتا ہے تو جان بوجھ کر روزہ فرض ہونے کے باوجود روزہ چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے یہ مسئلہ آپ سمجھیں باز اہل علم نے کہا کہ یہ بھی کفر کا کام ہے باز اہل علم نے کہا کہ کفر کا کام ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی روزہ استطاعت رکھتا شریعت کے احکام کی روشنی میں اس پر روزہ فرض ہے لیکن وہ روزہ رکھتا نہیں ہے تو کہا وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا وہ کافر ہو جاتا ہے یہ باز اہل علم کی رائے ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اسے اسلام کی بنیادوں میں شمار کیا گوئی ایک بنیاد گر گئی تو عبارت گر گئی یہ باز اہل علم نے کہا ہے لیکن زیادہ صحیح مسئلہ اس میں یہی ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے جیسے چوری بہت بڑا گناہ ہے قتل بہت بڑا گناہ ہے یا نعوذ باللہ بدکاری زینہ بہت بڑا چرم ہے یا ایسے ہی جو بڑے بڑے گناہ سود کھانا بہت بڑا گناہ ایسے ہی روزہ چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے بہت بڑا گناہ ہے یعنی کفر کے بعد کے درجے جو گناہ ہیں ان گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور بار بار اگر روزہ آدمی چھوڑتا ہے چاہے ایک روزہ چھوڑے یا پھر یہ پورے مہینے کے روزے چھوڑے یہ اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے ہمارے سماج میں بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے کہ ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے تھے روزہ ہو تو سامنے والا کہتا تھا الحمدللہ روزہ ہو اور اس کے بعد درمیان مہینے میں یہ سوال ہوتا تھا کتنے روزے ہوئے تمہارے تمہارے کتنے روزے ہوئے یہ گنتی کا حساب نہیں اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ جتنے روزے ہوئے وہ سب روزے مسلمان کو رکھنے چاہیے یہ چائز نہیں کہ انتخاب نہیں کہ میں انہیں اتنے رکھے کہ اتنے رکھے وہ نفل روزوں میں ہے کہ آپ کہیں کہ اس مہینے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا تو آپ کہیں نہیں میں نہیں رکھا آپ نے کہ الحمدلللہ میں نے رکھا فرض روزوں کے سلسلے میں ایسا کوئی اختیار نہیں روزہ رکھنا پڑے گا اور اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو کیا اس کی قضاء ہے جیسے کسی نے پچھلی مہینے پچھلے رمضان میں دو روزے چھوڑ دی بغیر کسی سبب کے اٹھائیسی روزے رکھ سکا دو روزوں کے لئے عذر نہیں تھا جو عذر ہم نے ذکر کی جن کو چھوٹ ہے ایسی کوئی عذر نہیں تھا اپنی طرف سے اس نے ایسی روزہ چھوڑ دیا ایک بغیر کسی عذر کے بغیر کسی رخصت کے آدمی جان بوجھ کر اگر ایک روزہ چھوڑتا ہے تو ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتا ایک حدیث آئی ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت ضعیف ہے اس لئے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا میں نے مسئلہ بتانے کے لئے بتا دیا کل کہیں آپ سن سکتے ہیں یہ حدیث یا لوگوں کی زبانی یہ بات آپ تک پہنچ سکتی ہے تو آپ پریشان ہوگے میں بتا دوں کہ یہ حدیث سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے اس لئے اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا تو سوال واقعی رہتا ہے کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی حضر کے حالان کہ روزہ اس پر فرض تھا تو کیا وہ قضا کرے گا کہ نہیں کرے گا یہاں اہل علم کے درمیان دو رائے علمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علی اور محاصر علمہ میں شیخ ابن عسیمین رحمت اللہ علی وغیرہ کہ روزہ کی قضا نہیں گناہ کی طرح صرف اس پر آدمی کو توبہ کرنی چاہیے صرف توبہ کر اللہ تعالیٰ کے پاس قضا سے بھی وہ قضا نہیں ہوتی کہتے ہیں آدمی قضا سے کرے بھی تو بھی وہ قضا جو حق عدنی ہوتا جو روزہ چھوٹا ہے چھوڑا ہے وہ حق عدنی ہوتا کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کا وقت متعین کر دیا ہے اور اس وقت تمہارے پاس استطاعت تھی جان بوجھ کر وقت پر تم نے نماز نہیں پڑھی وقت پر تم نے روزہ نہیں رکھا تو ایسی نماز اور ایسے روزے کی قضا ہے ہی نہیں بس گناہ ہی گناہ ہے اب اللہ تعالیٰ کے پاس تم اتنی توبہ کرو اتنی توبہ کرو ایک دن میں روزہ رکھ کر چھوٹکارہ نہیں ملنے والا تم اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ تم بار بار توبہ کرو توبہ کرو استغفار کرو اللہ تک اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے قضا سے چھوٹکارہ ملنے والا نہیں ہے جان بوجھ کر اگر تم نے روزہ چھوڑا ہوا ہے لیکن وہی اہل علم کی ایک دوسری جماعت جن میں معاصر علماء میں شیخ بن عباس رحمت اللہ علی ہیں اور پرانے دور کے علماء میں ابن عبدال کرو لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسے حق کو پہنچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا حق عدا ہونا چاہیے تم سے وقت پر عدا نہیں کی تو دیر سے قضا کر کے سہی لیکن یہ حق اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہیے تمہیں روزے کی قضا کرنی چاہیے یہاں ایک بات ایسا ہے جسے اتنا معلوم ہے کہ اس نے روزے نہیں رکھ ہے جیسے بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال سے میں پابندی کر رہا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی دو سال سے پابندی کر رہا ہوں اس سے پہلے مجھے پتا بھی نہیں تھا مجھے دین سے تعلق بھی نہیں میں بھی جو روزے بندے کو یاد نہیں ایک دو روزے کی بات نہیں کتنے روزے آدمی کو پتا ہی نہیں کئی سال تک اس نے روزے رکھے نہیں ہیں تو ایسے آدمی کے لیے کیا ہے تو ایسے آدمی کے لیے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی کسرت سے نفل روزے رکھا کرے کسرت سے نفل روزے رکھا کرے کیوں اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات نقل کی ہے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں کا جو حساب و کتاب لیا جائے گا وہ روزوں کے سلسلے میں لیا جائے گا روزے کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا جب اس کی فرض نماز اس کی فرض نمازوں کی ادائیگی نہیں ہوئی ہوتی اگر فرائض پورے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر فرائض میں کمی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ انظرو حل عبدی من تطوع دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل نمازیں بھی ہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نفل جو نمازیں ہیں ان کو لے کر فرض نمازوں کو پورا کر دیں گے تاکہ فرض نمازوں کا حق برابر ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ فرض میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سنتوں اور نوافل سے ان کی تکمیل کرنے کا ان کو پورا کرنے کا حکم دیا عدرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں لیکن نبی اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز کے معاملے ہی میں نہیں ہیں تمام فرائز کے سلسلے میں یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ کے فرائز میں کمی ہو جائے گی تو پھر آپ کی جو نوافل ہیں جو اسی قبیل سے نماز میں کمی ہوئی نفل نماز میں آپ کی زکاة میں کہیں کمی ہو گئی آپ کے نفل صدقات و خیرات سے اسی طرح آپ کے روزے میں کمی ہو گئی تو پھر آپ کے نفل روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے مکمل کروا دیں گے تو کرنا کیا چاہیے کسرت سے ہم اور آپ کو نفل روزے رکھنے چاہیے اور خاص طور پر یہ بات میں کہنا چاہوں گا وہ لوگ جنہوں نے روزے چھوڑ دیئے جن کو پتا ہے لیکن یاد نہیں کتنی تعداد ان کو کسرت سے نفل روزے رکھنے چاہیے ان کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ بھی اگر روزے رکھتے بھی ہیں تب بھی ہمیں کا نفل روزے کسرت سے رکھنے چاہیے ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہم سے جو ہے غلطیاں ہو گئی جن کا ہمیں خیال نہیں اور ہمارے روزے باطل قرار پائے ہوں تو اب ہمارے نفل روزوں کے ذریعے ہمارے فرض روزوں کی تکمیل کی جائے گی اس لیے کسرت سے مجھ کو اور آپ کو نفل روزہ رکھنا چاہیے تو یہ کچھ تفصیلات ہیں اس مسئلے کی کہ کس پر ہوتا ہے لیکن وہ عدا نہیں کر سکتے جیسے وہ سات لوگ جن کا میں نے تذکرہ کیا ان کو کیا کرنا چاہیے بیمار آدمی مسافر آدمی بڑی عمر کا آدمی حاملہ آورت دودھ بلانے والی آورت ماہانہ مجبوری والی آورت یا حالت نفاس میں ولادت کے بعد والی مدت گزارنے والی آورت یہ سات قسم کے لوگ ہیں ان کے مسائل کیا ہیں تو انشاءاللہ کل کے درس میں ان کے مسائل ہم لوگ سنیں گے تو آج جو بات ہم نے سنی صرف دو ہی باتیں ایک تو یہ کہ روزے کا حکم کیا ہے اسلامی شریعت کا روکن ہے اور دوسری یہ بات تفصیل سے ہم نے سمجھی کہ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کیسی کرنی چاہیے روزہ کس پر فرض ہوتا ہے اس کی ادائیگی کیسی کرنی چاہیے یہ کچھ احکام اور مسائل تھے اللہ تعالیٰ سے ان پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کو انجام دینی کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین